شمالی صلی اللہ کفارہ کے کنڈی طرح چلاقے میں منگل کی صبح فورسز اور اسکرد پسندوں کے مہابین ایک اور موارکہ آرائی میں لشکرہ طعبہ سے وابستہ دو اسکرد پسند مارے گئے کشمیر پولیزوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مسلح تصادم میں مارے گئے دو اسکرد پسندوں میں سے ایک تعلق پاکستان سے ہے جس کشناخت و فیل کے طور پر بتائی جاری ہے وہیں آئی چی پی کشمیر ویجے کمار نے کہا کہ دوسرے کشناخت رال کے اشتیاق لون کے طور پر ہوئی ہے جس نے حال ہی میں اسکری سب میں شمولیت اکتیار کی تھی وہیں ویجے کمار نے کہا کہ راول بٹ کے قتل میں ملوث دو میں سے ایک اسکرد پسند مارا گیا جبکہ دوسرے کا پیچھا جاری ہے وہیں امرین بٹ کے قتل میں ملوث دونوں اسکریت پسند مارے گئے ہیں جبکہ بینک مینیجر ویجے کمار کے قتل کیس میں اسکریت پسندوں کی شناخت کی جا چکی ہے انہیں جلد گرفتار یا پھر مارا جائے گا اس سے بارہ گھنٹہ قبل ہی گزشتہ روز شام کو سوپور کے زالورہ علاقے میں ہوئی جڑپ میں ایک اسکریت پسند مارا گیا جس کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا جس کشناکت ہنزلہ کے طور پر بتائی جا رہی ہے وہیں پولیس نے کہا کہ محاصرے کے دوران دو غیر ملکی اور ایک مقامی اسکریت پسند باغنے میں کامیاب ہوئے اعداد و شمار کے مطابق روانسال وادی میں 58 جنگ مخالف آپریشنز کے دوران بیانوے ملیٹنٹ مارے گئے جن میں 26 پاکستانی تھے تاہم وہیں روانسال اسی کے قریب مقامی نوجوان نے بندو کا راستہ اکتیار کیا ہے جو کہ سیکیریٹی ایجنسیز کے لیے ایک بڑے چیلنج کے ساتھ تشویشناک صورتحال بیان کرتا ہے بیورو ریپورٹ نو کے کلم